مجھے شرم آتی ہے خود کو ہندو کہتے ہوئے اور ایسا کیوں 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 کی بار بار میرے وہ سو کال ہندو لوگ جو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ میں ہندو ہوں اگر لڑکی پردے میں ہے تو اس کی کیا گلتی ہے اگر لڑکی چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں تو یہی وہ لوگ یہ سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اس لئے اس کا ریپ ہوا لڑکی اگر برا یا پینٹی میں چلتی ہے تو اس کا ریپ ہوا اگر لڑکی ہجاب میں چلتی ہے تو آپ لوگ کو اس بات سے کیوں تکلیف ہے کیوں تکلیف ہے آکر ایک اس بات سے یا انہیں سکھایا یہی گیا ہے ان کے دھن میں یہ چیز اپنائی گئی ہے اگر اس لڑکی کو ہجاب پہننے سے دکت نہیں ہے تو یہ ہندو آگے خود کو بتانے والے رام بھٹ بولنے والے ارے تمہیں کس نے حق دیا ہے ایک لڑکی پر یہ اس طرح سے پوری بھیڑ کٹا کر کے ایک لڑکی کو ڈگانے کا لڑکی میں بھی ہوں اور فقر کے ساتھ اس لڑکی ہونے کا پراؤنڈ کرتی ہوں کیونکہ اس لڑکی نے اتنی بھیڑ میں جو ساہس اور ہمت دکھائی ہے سیلیوٹ ہے اس لڑکی کو یار تم اس ہر لڑکی کے لئے انسپیریشن ہو جو لڑکی سامنے آنے سے بات کرنے سے ڈڑتی ہے ارے تم خود کو رام بھٹ بتاتے ہو شر مانی چیئے تمہیں ارے کائکے رام بھٹ ہو یا تم کیونکہ روڈ پر شری رام کے نارے لگانے سے ہندو کاٹے جانے سے مسلم کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے جیسے نارے لگانے سے تم ہندو اور رام بھٹ ہو جاؤ گے سیریسلی آئیو کڈنگ نو برو نو نہیں ہونے والے آپ رام بھٹ کونسا تم نے بھگوات گیتہ پڑھا ہے جہاں یہ بولا گیا ہے کہ دوسرے دھرم کی مہلاؤں کو دوسرے دھرم کو نیچا دکھاؤ اور خود کو اوپر لے کر آؤ تمہارے ماں باپ نے تمہیں شاید یہی سکھایا ہوگا کہ اپنا دھرم اپنا ہے اور دوسروں کا دھرم نیچا ہے یہی سکھایا ہے نا تمہیں سوال اس سرکار پر اٹھاتی ہوں جو بار بار چناف سے پہلے ہندو مسلم کرتی ہے ارے کیوں بھائی روزگار کے مدے پناہ کے لڑو نہ چناف کیوں تمہارا چناف سے پہلے یہ ہجاب یہ ہندو مسلم یہ ناویں تمہیں تکلیف دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اگر سوک کی بھیڑ میں وہ بندہ جیش نام کے نارے لگا سکتے ہیں تو یہ ایک لڑکی کھڑے ہو کہ اللہ ہوا اپر کیوں نہیں کر سکتی ہے کیا تمہیں حق ہے کہ صرف تم جیش نام کے نارے لگاؤ گے کیا مسلمانوں کو ہوت نہیں ہے اللہ اکبر کہنے کا تو کٹھوا کی بنا دو انہیں ہندو تمہیں اتنی پروبلم ہے ان کے مسلمان ہونے سے تو بنوا دو انہیں ہندو یا انہیں دھکے مار کر اس دیش ہی نکال دو کیوں گاتے ہو سکیلیریزم کا نارہ کیوں لگاتے ہو سکیلیریزم کا نارہ جب تمہارے دیش میں ہی ایک دھن کو نیچہ دکھایا جاتا ہو بار بار کہاں ہے وہ بھاچپا کے نیتا ہمارے بھاچپا کے جو نیتا ہیں کرنا تک کسی ہے کیوں چھپی سادے بیٹے ہیں اب اب محلاؤں کی سرکشہ نہیں یاد آئی اب محلائیں نہیں یاد آئی اب آپ کی سرکاہ سب کا ساتھ سب کا وکاس پر بات نہیں کرے گی کس بات کا ڈر ستا رہا ہے آپ کو جواب دیجئے نا کہاں ہے سنتی رانی کہاں ہے مناخشی لے کی کہاں ہے نرملا سیدھا رمن جو راہل گاندھی پر ایک سوال کھڑا کرنے میں پیچھے نہیں اٹھتی ہیں اپنی عزت اپنی اور دوسروں کی عزت عزت نہیں ہے کیا ارے بات کیجئے نا ہندو مسلم پر کیوں نہیں آکے سامنے سے ہندو مسلم کرتے ہیں کیوں ہر بار چناف سے پہلے ان گندوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کا کام کرتے ہیں اتنا ہی شوق ہے نا لڑنے کا تو سامنے آکر لڑیئے نا کیوں پیٹ پیچھے بار کرتے ہیں کس بات کا خوف ہے باجپا کے اندبک تو ویسے ہی سینہ تلانے کڑے رہتے ہیں مہی لائیں سرکشت ہے میں چنابی دولہ کر رہی ہوں آپ لوگ مانیں گے نہیں اتنے اندبکتوں سے ٹک رہی ہوں جو کہتے ہیں آپ یہاں بھڑی ہیں نا تو آپ یہاں سرکشت ہیں یہ ہے سرکشت یہ ہے سرکشت یہ ہے تمہارا سرکشت راجے تمہارا شہر تمہارا دیش جہاں ہجاب پہ تم سوال اٹھا رہے ہو ہجاب پہننے پہ سوال اٹھا رہے ہو لڑکی کے شرٹ پہننے پر بھی تم ہی سوال اٹھاتے ہو لڑکی کے ہجاب پہننے پر بھی تم ہی سوال اٹھاتے ہو تمہیں کون حق دے رہا ہے حق حق تمہیں کس نے دیا ہے سمیدان میں تو یہ حق لکھا نہیں ہے کیسی ریلیجن کو چھوٹا دکھاؤ کسی لڑکی کو نیچا دکھاؤ کسی دھن کو نیچا دکھاؤ تمہیں رائٹ دیا ہے اس سرکار نے جس کو تم بوٹ دے رہے ہیں تمہارے پہ بندوق چلا کے سرکار ستہ میں آ رہی ہیں اور یہ سرکار تب تک اس نیچپن پہ آئے گی جب تک تم جیسے اندبھاگ ان کا ساتھ دیتے رہو گے اور ہندو مسلم کرتے رہو گے آج تو کیول ہجاب پہ ہوا ہے سوال کھڑا آگنے والے وقت میں دیکھو نہ جانے کتنے مددوں پر سوال کھڑے اتریں گے محلاؤں کا گھر سے نکلنا نہ بند کر دینا کچھ دنوں میں تو ایسا نہ ہو کہ ارے دیکھو ہندو ماموس نے نڑکی گھر سے کیسے باہر نکل رہی ہے اس کو گھر کے اندر ڈالو کیونکہ وہ مسلمان ہے نا وہ پڑ نہیں سکتی وہ کالج نہیں جا سکتی اور تم ہندو ہو نا تو تم نے تو دنیا میں بہت اپنا نام روشن کیا کیول جیشری رام کے نعرے لگانے سے کیول خود کو مہادیب کا بھکت بتانے سے نا تم اس دنیا کے مہا پرش نہیں ہو جاؤ گے ان سبھی ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کو میں ایک سوال آخری میں کرنا چاہوں گی اگر ہندو مسلم کرنے سے اس دیش کا بکاس ہو رہا ہے تو میں کہتیوں ہر روز ہندو مسلم کرو کرو ہندو مسلم آج تو ایک لڑکی کو شکار بنایا ہے دس لڑکیوں کو شکار بناو ارے شرم کرو یار نیچپن کی بھی حد ہوتی اور کتنا گی روگے تم لوگ شرم کرنا اور تھوڑا سوچنا اپنے معنی میں کہ جس سرکار کے لیے کام کر رہے ہو آنے والے وقت میں اس سے برا ہشت ہوگا